بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آل سعود نے اسلام دشمنی کی انتہا کر دی مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے پر پہبندی آیت کر دی گئی جبکہ اسلام کی توہین کرنے والوں کو مہمان خصوصی بنا کر سعودی عرب میں پورے پروٹوکول کے ساتھ بلا لیا گیا ان تمام خبروں کی کیا تفصیلات ہیں اور آل سعود کی جانب سے یہ اقدامات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں اس کی مکمل تفصیلات ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام کچھ عرصہ پہلے جن لوگوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لئے سفر کیا ہے جنہوں نے حج بیت اللہ کے لئے عمرہ کرنے کے لئے سفر کیا ہے ان کو یہ خبریں سن کر آج یہ لگ رہا ہوگا کہ جیسے انہوں نے بہت ہی اچھے وقت میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیں جی بھرکر بیت اللہ کی زیارت کی جب جی چاہا روزہ رسول پر حاضری دینے کے لئے چلے گئے لیکن اب وہ بہاریں ختم ہو چکی ہیں آل سعود نے اسلام دشمنی کی انتہا کرتے ہوئے ایسی ایسی پابندیاں لگا دی ہیں جسے سن کر امت مسلمہ کے دل خون کے آثور ہوتے ہیں کیونکہ اسی سعودی عرب کے اندر آل سعود نے ان تمام اسلام دشمنوں کو پروٹوکولز دیئے جنہوں نے کھلے عام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جنہوں نے اسلام کی توہین کی اس کی تازہ ترین مثال امانوئیل میکرون ہے جس کو محمد بن سلمان نے سعودی سرزمین پر بلا کر عالی ترین عزاز سے نوازا اور اسلامی تعلیمات کا مزاک اڑایا اب آل سعود نے جو قدم اٹھایا ہے وہ انتہائی افسوسناک اور امت مسلمہ کے دل زخمی کرنے والا ہے آل سعود نے مسجد نوی میں نماز پڑھنے پر پابندی آئد کر دی ہے مسجد نوی میں نماز پڑھنے سے قبل اجازت لینی ضروری ہوگی اجازت ملنے کے بعد نماز ادا کی جائے گی اور اجازت کے باوجود مسجد نوی میں رکنے کا دورانیا صرف دس منٹ رکھا گیا ہے سعودی عرب میں وزارت حج و عمرہ نے ٹویٹر پر اپنے اوفیشل اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ مسجد نوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنے کے لیے پیش کی اجازت لینا بکنگ کروانا لازمی ہوگی روزہ رسول پر حاضری کے دوران نماز کی ادائیگی کے لیے توقلنا ایپ پر ریجسٹریشن کروانا ہوگی دوسرے لفظوں میں سرزمین حجاز میں عبادت کے لیے بھی آل سعود سے اجازت لینی پڑے گی جبکہ گزشتہ شب ہی جسٹن بیبر کا ایک کنسرٹ کروایا گیا یہ وہی جسٹن بیبر ہے جس نے ایک مہینہ پہلے سکاف پہن کر کنسرٹ کیا تھا اور مسلمانوں کی اسلامی اقدار کا مزاق پڑایا تھا جدہ میں ہونے والے اس کنسرٹ میں ستر ہزار مرد و خواتین نے شرکت کی اور اس مخلوط کنسرٹ میں خواتین اور مرد جھومتے رہے جبکہ خود محمد بن سلمان بھی اس تقریب میں شریک ہوا اور کنسرٹ کے شرکا کو سلام کی بجائے ہندووں کی طرح ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرتا رہا اور شرکا نے اس کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائی اسے قبل سعودی عرب میں بھارتی اداکار سلمان خان کا کنسرٹ ہو چکا ہے جسٹن بیبر کے کنسرٹ کا ٹکٹ ریالوں میں تھا جو کہ پچیس سے تیس ہزار روپے پاکستانی بنتے ہیں جسٹن بیبر کے اس کنسرٹ میں مرد و خواتین کو اٹھا کر ناچا گیا سرزمین حجاز مقدس سرزمین ہے وہاں پر حرمین شریفین کے باعث ہر مسلمان اس ملک کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے لیکن آل سعود کے حالی اقدامات سے لگ رہا ہے کہ آل سعود جو دراصل آل یہود ہیں وہ آہستہ آہستہ بے نکاب ہو رہے ہیں سرزمین حجاز میں اسلامی اقدار کو پمال کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ تبلیغی جماعت پر پابندی آیت کر دی گئی محمد بن سلمان کے ان اقدامات سے امت مسلمہ میں بیداری بھی آ رہی ہے جو لوگ انہیں محافظ اسلام سمجھتے تھے اب ان پر حقیقت کھل چکی ہے کہ یہ مسلمانوں کے لبادے میں یہودی چھپے ہوئے ہیں پاکستان میں جتنی جماعتیں سعودی عرب اور آل سعود کا دفاع کرتی دکھائی دیتی تھی اب وہ بھی ان سے دور جاتی جا رہی ہیں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر مسلمان ممالک بھی آل سعود کی اصلیت سامنے آنے پر مسلمانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے مسلمانوں کو اب سوچنا ہوگا کہ حرمین شریفین کو کس طرح اس آل یہود سے نجات دلائی جائے مکہ معظمہ میں پابندی ہے اب تو مسجد نبی میں نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کے لیے نیا قانون بنا دیا گیا ہے کہ پہلے اجازت لینی ہوگی جبکہ سعودی عرب میں بننے والے نئے مندروں میں جانے کی کھولی اجازت ہے اس کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں امت مسلمہ سوال کرتی ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے جہاں عبادت کے لیے پہلے ریجسٹریشن کروائیں جبکہ میوزیکل کنسرٹ کے لیے نہ تو کوئی کرونا ایس او پیز ہیں اور نہ ہی کسی ریجسٹریشن کی ضرورت ہے رحمانی امور کے لیے لائسنس اور شیطانی امور کے لیے کھولی اجازت یہ کیسا اسلامی مرکز ہے محمد بن سلمان سعودی عرب کو جدید نہیں بلکہ غلیز بنانے کی پولیسی پر عمل پیرا ہے سعودی عرب میں اسلام پسندوں پر سرزمین تنگ کی جا رہی ہے جبکہ شیطانی امور کے ماہرین کے لیے بغیر ویزا آنے جانے کی سہولتیں دے دی گئی ہیں محمد بن سلمان نے امریکہ اور اسرائیل کے اشارے پر جو جدید سعودی عرب بنایا ہے اس میں نامحرموں کو ایک ساتھ بغیر شادی اور نکاح کے کمرے میں سونے کی اجازت دی گئی ہے سعودی عرب نے گزشتہ برس ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ عام سیاحت کا اعلان کرتے ہوئے غیر ملکی خواتین کے لیے ابایا پہننے کی پابندی بھی ختم کر دی تھی غیر ملکی مرد اور عورتیں اب ہوتیلز میں ایک ہی کمرہ لے سکیں گی محمد بن سلمان ملکی معیشت کو بچانے کے لیے اخلاقی اور اسلامی اقدار کو تباہ کر رہا ہے اور یوں محمد بن سلمان نے اعلانیہ طور پر اسلامی اور شریک آوارین کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب کے اقتدار کا کلی مالک محمد بن سلمان ہے اور محمد بن سلمان کی ڈوریاں استعمار کے ہاتھوں میں ہیں وہ اسے جس مقصد کے لیے چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں یمن کا محاذ ہو یا پھر عراق اور شام کا مسئلہ کشمیر کا ایشو ہو یا فلسطین کا مسئلہ ایران کے ساتھ کشید گی ہو یا پھر ترکی کے ساتھ خف گی سب میں محمد بن سلمان سفے دشمنہ میں کھڑا دکھائی دیتا ہے امت مسلمہ کے خلاف براہ راست محاذرائی میں اب محمد بن سلمان ہی اسلام دشمنوں کا مورا ہے ایسی صورت میں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار کی حفاظت امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اور امت کو اس حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ سر زمین حجاز کو کیسے پنجہ یہود سے نجات دلائی جائے چند دن پہلے سہونی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ تبلیغی جماعت پر پبندیاں اسرائیل کے کہنے پر لگائی گئی ہیں جو کہ اس وقت سعودی عرب میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہے اسرائیل میں جو کہا جاتا ہے کٹ پتلی کی طرح محمد بن سلمان اسے پرفارم کرتا ہے یہاں تھا کہ چند دن پہلے انہی پولیسیوں کی وجہ سے محمد بن سلمان پر ایک کاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا جس میں وہ بال بال بچ گیا تھا اور جس کے بعد اسے ایک بہرہ مہر بہرہ احمر کے محفوظ جزیرے پر منتقل کر دیا گیا تھا اس وقت سعودی عرب کے اندر بھی بن سلمان کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے عوامی سطح پر ملک میں رد عمل آ رہا ہے سیول نافرمانی کی تحریکیں سر اٹھا رہی ہیں جس میں چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس میں عمر بالمعروف و نحی انی المنکر ڈپارٹمنٹ کے تمام عوض داران نے اسٹیفے دے دیا تھے کہ جس طرح سے اس کو ایک نام کا ادارہ بنا کر رکھا ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہم آواز بلند نہیں کر سکتے ہم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے ہمیں اس طرح کے ادارے کا حصہ نہیں رہنا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس حد تک خراب ہو چکے ہیں ناظرین اکرام اس وقت اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد کا جاسوسی نیٹورک پورے سعودی عرب میں موجود ہے جس کے ذریعے پل پل کی خبریں محمد بن سلمان کو دی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی بغاوت پنپنے سے پہلے کچل دی جاتی ہے سعودی عرب میں نیوم سٹی کا قیام فوش رکس و سرور کی محافل سینما گھر جوا خانے فہاشی اور یعنی کے نئے مراکز یہ سب اسلام کے خلاف تو ہیں ہی لیکن محمد بن سلمان اسے جدیدیت سے تعبیر کرتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی تو دنیا سعودی عرب کی جانب راخب ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ گستاخ رسول ملک فرانس کے صدر کو سعودی عرب بلا کر عزاز سے نوازا گیا اس کے علاوہ محمد بن سلمان نے اسرائیل کے اشاروں پر جس طرح سے ناچنا شروع کیا ہوا ہے یہ اس طرح اشارہ کر رہا ہے کہ حالیہ جو بھی اقدمات ہو رہے ہیں یہ سارے اسرائیلی امام پر ہو رہے ہیں اور اب عرب امت مسلمہ کی جانب سے مقدس سرزمین کو آل سعود سے کس طرح سے آزاد کروایا جاتا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا